ان اللہ وملائکته یصلون علی النبی بسم اللہ الرحمن الرحیم ناظرین آج مالیات فقہ کا درس نمبر چوبیس ہے اور آج کے درس میں ہم ایک نیا موضوع شروع کرتے ہیں وہ ہے انڈیوائیڈڈ شیر کی خرید فروخت جس کو فقہ کی استعلاح میں مشاہ حصہ کہا جاتا ہے یعنی ایسی چیز ایسا حصہ جو کہ تقسم شدہ نہ ہو اور پورے اساسے میں جو ہیں نہ وہ پہلا ہوا ہو اس طریقے سے کسی چیز کا فیصدی حصہ پرسنٹیج یہ بھی مشاہی قصہ کہلاتا ہے مثلا میرے ایک زمین ہے اور میں کہتا ہوں کہ اس زمین کا آدھا حصہ میں نے آپ کو بیچا تو یہ مشاہ حصہ کی بے کی صورت ہے اس طریقے سے میں کہوں کہ یہ میری گاڑی ہے اور اس کا بیس فیصد میں نے آپ کو بیچ دیا مثلا تو یہ بھی مشاہ حصہ کی بے کی ایک صورت ہے اب پہلی بات تو یہ ہے کہ جیسے کہ کسی چیز کو پورے کا پورا بیچنا جائز ہے شریعت کی نظر میں تو اس طریقے سے مشاہ حصہ کی بے بھی درست ہے اس میں شرن بزات خود کوئی حرج کی بات نہیں ہے البتہ جیسے کہ عام خرید و فروخت میں ایک اصول ہے کہ وہ معلوم ہو تو مشاہ حصہ میں بھی ضروری ہے کہ وہ حصہ جو ہے وہ معلوم ہو اس کے مقدار معلوم ہو اگر ایک شخص دوسرے کو کسی زمین میں سے اپنا حصہ بیچ دے اور اس مجلس میں یہ معلوم نہ ہو سکے کہ اس شخص کا جو حصہ ہے وہ کتنا ہے تو ایسی صورت میں یہ بے فاسد ہوگی اس وجہ جیسے کہ جو مبی ہے جو چیز بیچی گئی ہے اس کے مقدار معلوم نہیں ہے اگر بعد میں وہ حصہ معلوم ہو جائے تو وہ سابق معاملہ کافی نہیں ہوگا بلکہ ایک نیا معاملہ کرنا یہ ضروری ہوگا اب جو مشاہ حصہ ہے اس کی فروختگی کی صورتیں ہیں وہ اصولی طور پر دو صورتیں ہیں ایک یہ ہے کہ ایک شخص کسی چیز کا پورے طور پر مالک ہے اور اس میں سے وہ بعض حصہ جو ہے وہ دوسرے کو فروخت کرتا ہے جیسے کہ میں ایک زمین کا مالک ہوں اور اس میں سے کچھ حصہ کسی کو بیچتا ہوں دوسری صورت یہ ہے کہ ایک سے زائد افراد ایک چیز میں مشترک طور پر مالک ہے اور ان میں سے ایک شریک اپنا حصہ فروخت کرتا ہے کسی کو تو یہ بھی مشاہ حصہ ہی کی بیگ کی صورت ہے اب جو پہلی صورت ہے اس میں تو مزید کوئی تفصیل نہیں ہے وہ ایک جائز کام ہے ایک جائز صورت ہے البتہ پہلے جو بات میں نے عرض کی کہ اس حصے کا معلوم ہونا ضروری ہے تو اتنا تو بارحال ضروری ہے لیکن اور کوئی مزید شرائط اس میں نہیں ہے البتہ جو دوسری صورت ہے کہ ایک چیز میں کئی شرکا ہے اور ان میں سے ایک شریک اپنا حصہ بیچتا ہے تو اس میں کچھ تفصیل ہے اس تفصیل کو ہم اگر نمبر وائز کریں تو پہلی بات یہ ہے کہ اگر ایک مشترک چیز میں ایک سے زائد افراد شریک ہے اور شریک ہونے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص کی چیز جو ہے وہ دوسرے کی چیز کے ساتھ خلط ہو گئی ہے مل گل گئی ہے مل چکی ہے اب یہ چیزیں خود بخود خلط ہوئی ہیں یہ دونوں نے اپنی مرضی سے اپنی چیزیں جو ہے وہ آپس میں خلط کی ہے اور خلط بھی اس طریقے سے نہیں ہوا کہ جیسے کہ کاغذ کلم اور ایک ٹیشو میں اٹھا کر رہے کہ جائے کے جمع کر رہا بلکہ خلط اس طریقے سے ہوا ہو کہ ان چیزوں کو الگ کرنا جو ہے یا تو بالکل ناممکن ہو یا بہت زیادہ مشکل ہو ناممکن ہونے کی مثال جیسے کہ میرا پیٹرول ہے میں نے آپ کے پیٹرول کے ساتھ اس کو خلط کر دیا آپ کی اجازت سے اور مشکل ہونے کی صورت جیسے کہ گندم کو جو میں ملا لیا جائے تو ظاہر ہے کوئی ایک ایک دانہ تو نہیں چھن سکتا تو یہ بھی ناممکن ہی کہ غریب ہیں اب اگر اس طرح کی صورت ہے کہ کئی لوگ اس وجہ سے شریک ہو رہے ہیں کہ ان کی چیزیں خلط ہو گئی ہیں تو اس صورت میں ایک شریک دوسرے اپنے شریک ہی کو تو بیچ سکتا ہے اپنا حصہ جیسے کہ میرا پیٹرول آپ کے پیٹرول کے ساتھ مل گیا ہے جس ٹینک میں آپ نے ٹینکر خالی کیا تھا غلطی سے میں نے بھی اس میں خالی کر لیا مثالا اور میں پھر اپنا حصہ آپ کو بیچتا ہوں تو یہ تو جائز ہے لیکن اگر ایک شریک کسی تیسرے آدمی کو بیچنا چاہے تو یہ جائز نہیں ہے جب تک پہلے والے کی مکمل مرضی شامل نہ ہو اس کی اجازت ضروری ہے جب تک اس کی اجازت نہ ہو تو یہ چیز اسی طرح رہے گی اور اس کا منطقی حال یہی ہوگا کہ پوری چیز بیچی جائے گے اور اس میں سے پھر ہر ایک کو اپنے حصے کے مطابق قیمت ملے گے اب یہ جو خلط والے صورت ہے یہ شرکت کی صورت جب بنے گی جب یہ خلط جو ہے یہ فریقین کی مرضی سے ہوا ہو یا خود بخود ہو چکا ہو اگر خلط کرنے کی صورت یہ ہے کہ ایک شخص نے اپنی چیز میں دوسری کی چیز میں لالی ہو یسے کہ میرا ایک پیٹرول کا ٹینک ہے اور آپ کے ایک ڈرم میں پیٹرول ہے وہ بھی میں نے اس میں ڈال دیا مثلا تو اس سے فقہہ احناف کا جو اصول ہے اس کے مطابق اس سے شراکتداری قائم نہیں ہوگی بلکہ جو خلط کرنے والا ہے جیسے کہ میں کہ اپنے پیٹرول میں آپ کا پیٹرول ڈال لیا ہے تو خلط کرنے والا جو ہے وہ سول آنر بن جاتا ہے اس چیز کا پورا مالک بن جاتا ہے اور دوسرے شخص کے لیے اس کے ذمہ میں زمان دینا کمپنسیرشن دینا جو ہے وہ لازم ہو جاتا ہے تو اس صورت میں یہ چیز بیچ تو میں سکتا ہوں قانونی لحاظ سے اس میں آپ کی مرضی ضروری نہیں ہے لیکن شرعہ مجھے اس چیز میں بیچنا یا کوئی بھی تصرف کرنا اس وقت تک جائز نہیں ہوگا جب تک جو ہے وہ میں آپ کو راضی نہ کرلوں اور آپ کو اپنی چیز کا معاوضہ جس پر بھی آپ راضی ہو وہ جب تک میں آدھا نہ کرو تو ایک صورت تو یہ تھی مشترک چیز کی دوسری صورت یہ ہے کہ ایک چیز میں لوگ اس وجہ سے شریک ہے کہ بلکل ابتدام فاؤنڈیشن کے وقت ہی وہ لوگ اس میں شریک ہو رہے ہوں جیسے کہ دو آدمیوں نے مل کر کوئی زمین مثلا خریدی یا جبری طور پر بھی بعض اوقات لوگ کسی چیز میں شریک ہو سکتے جیسے کہ مراس میں مثلا دو بائیوں کو ایک زمین ملی تو وہ اس میں شریک ہے اور ابتدا سے ہی شریک ہے اور جبری طور پر ہے مطلب یہ کہ ان کے کرنے سے شریک نہیں یہ ویسے وہ شریعت کے حکم کی وجہ سے شریک ہوئے ہیں تو ایسی جو صورت ہوگی اس میں پھر زیلی تفصیل ہے اور وہ یہ ہے کہ اگر ایک شریک اپنا حصہ دوسرے شریک کو بیچتا ہے تو کوئی حرج کی بات تو بارہا نہیں ہے لیکن اگر کسی تیسری پارٹی کو اپنا حصہ بیچتا ہے اور پورا کا پورا اپنا حصہ بیچتا ہے یعنی اس کے حصے میں جتنی چیزیں ہیں وہ بھی بیچتا ہے زمین بھی بیچتا ہے اس کے اوپر اگر کوئی چیزیں ہیں تعمیر ہے یا درخت ہے یا فصل ہے وہ بھی بیچتا ہے پورے مشمولات کے ساتھ وہ زمین یا جو چیزیں ہیں وہ بیچتا ہے تو اس میں بشاران جو ہیں وہ کوئی حرج جو نہیں ہے اور اس کی اجازت ہے لیکن اگر اپنے حصے کی وہ تمام چیزیں نہیں بیچتا بلکہ بعض چیزیں بیچتا ہے بعض نہیں بیچتا مثلا میں آپ کو ایک آسان مثال دوں کہ دو آدمی کسی زمین میں شریک ہیں اور اس زمین کے اوپر جو درخت اور فصل ہے اس میں بھی یہ دونوں لوگ شریک ہیں اور پھر اس میں ایک شریک ایسا نہیں کرتا کہ اپنی زمین اور فصل سمیت سب چیزیں بیچتے بلکہ صرف فصل یا درخت جو اس کے اوپر لگے ہوئے ہیں وہ اپنی زمین میں سے فروخت کرتا ہے تو اس میں بھی اگر ایک شریک دوسرے کو کرتا ہے تو شرن کوئی حرج نہیں ہے لیکن اگر تیسری پارٹی کوئی بیچنا چاہتا ہے تو پھر اس میں جو ہے نا وہ پہلے آدمی کی مرضی ضروری ہوگی ورنہ یہ آدمی نہیں کر سکتا کہ اپنا حصہ کسی کو بیچتے البت یہ پابندی اس وقت تک ہے کہ وہ فصل یا درخت جو بھی چیزیں ہیں اس کا جو کاتنے کا وقت ہے نیچرل ٹائم وہ ابھی تک آیا نہ ہو اگر نیچرل ٹائم آ چکا ہے تو پھر بھی وہ بیچ سکتا ہے اس کی مرضی کوئی ضروری نہیں ہے اس طریقے سے اگر خریدار جو ہے وہ یہ یقین دہانی کریں اور باقاعدہ اس کے اوپر اعتماد بھی ہو کہ میں یہ چیز خرید تو رہا ہوں لیکن جب تک یہ چیز پختگی تک نہ پہنچے اپنے کٹنے کا جو نیچرل ٹائم ہے جب تک اس تک نہ پہنچے تو میں اس چیز میں کوئی تصرف نہیں کروں گا کوئی کٹنے کا عمل یا کوئی بھی چیز نہیں کروں گا وہ یہ یقین دہانی کرا دے تو بھی اجاز ہے لیکن اگر ان دونوں باتوں میں سے کوئی بھی بات نہ ہو تو پھر یہ معاملہ جائز نہیں ہو کہ تیسری پارٹی کوئی ایک شریک اپنا حصہ بیچتا ہے اور ناجائز ہونے کی وجہ یہ ہے کہ اس میں بہت ایک گہری بات ہے کہ اگر خریدار نے خرید لی چیز اور وہ کل کہے کہ میں اپنے حصے کی فصل مثلا کاٹنا چاہتا ہوں مجھے کچھی حالت میں چاہیے یا جو باغ ہے اس کے درخت ہے میں کاٹنا چاہتا ہوں مجھے کچھی حالت میں یہ چاہیے تو دوسرا جو شریک ہے وہ اس کے اوپر اعتراض نہیں کر سکتا اس لیے کہ اس کو حق ہے وہ مالک ہے اور جب اعتراض نہیں کر سکتا تو اس کے قبل از وقت کاٹنے سے اس دوسرے شریک کو بھی نقصان ہو رہا ہے تو شریعت نے یہ اجازت نہیں دی ہے کہ ایک شریک کوئی ایسا اقدام کرے جس سے دوسرے پارٹنر کو کوئی نقصان ہو اس لیے اس میں ضروری ہے کہ دوسرے شریک کی مرضی ہو اگر وہ نہیں ہے تو پھر یہ آگے نہیں بیٹھ سکتا آج کے درس میں اتنا ہی کافی باقی آئندہ انشاءاللہ